موضوع الدرس فی قصت اصحاب الخدود وما فیہا من العبر سورة الغروج تفصیل امن کسیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی الآلمین انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسمائی ذات البروج والیوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود فهم على ما يفعلون بالمؤمنین شهود فما نقبوا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الهمید الذي له ملك السماوات والارز واللہ على كل شيء شہید ان الذین فضلوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم اذاب جهنم فلهم اذاب جهنم فلهم اذاب الحريق قال المؤلف والمفسر رحمه اللہ تعالی اداما نفع بعلومه وعلومكم فی الدارین آمین الى ان قال قال الامام احمد حدثنا عبدالصمد حدثنا زرائق ابن عبی سلمد حدثنا ابو المحظم النبی حرید رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقعو فی الاشاء الاخرد بس سماعی ذات البروج والسماعی والتارک اس حدیث مبارک میں سیدنا عبی حریر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نباد میں یہ صورت میں تلاوت فرماتے تھے السماعی ذات البروج رشتر والسماعی والتارک فقال احمد حدثنا ابو سعید مولا بني حاشم قال حدثنا عمد بن عباد السدوسی سمید ربا المحظم يحدث النبی حریر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل ان يقرأ بالسماوات في الاشاء تفرد به احمد امام احمد رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے حضرت عبی حریر رضی اللہ تعالی فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جن صورتوں میں سماوات کا ذکر ہے ان کو عشاء کی نباد میں پڑھا کریں یقسم تعالی بالسماعی وبروجہا وَحِي النَّجُوبُ الْعِزَابُ کَمَا تَقَدَّمْ بِعَانَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ بڑے سطار مراد ہیں فرماتی ہیں کہ جیسے اللہ تعالی کے قرآن کی اس آیت میں میں یہ تفصیل بیان کر چکا ہوں قَبَارَكَ الَّذِي جَعْلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعْلَ فِي آسِرَاجًا وَقَبْرًا مُنِيرًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَمُجَاهِدْ وَالزَّحَاقُ وَالْحَسَنُ وَقَطَادَ حضرت ابن عباس حضرت مجاہد حضرت اضحاق حضرت حسن فرماتے ہیں کہ بروج سے مراد جو ہے وہ سطارے ہیں بڑے بڑے وَالْمُجَاهِدْا وہ فرماتے ہیں الْبُرُوجُ الَّذِي بِي الْحَرْسُ وہ فرماتے ہیں بروج سے معنی یہ ہے کہ آسمانوں میں وہ چوکیاں بنائی ہیں اللہ نے جہاں وہ پہلدار ہوتے ہیں ملائکہ وَقَالَ يَهْيَا ابن ربی الْبُرُوجِ قُصُورٌ فِي السَّمَاءِ وہ فرماتے ہیں کہ بروج سے مراد ہے کہ آسمان میں اللہ تبارک و تعالی نے جو محل بنا ہے ان کا نام بروج ہے وَقَالَ الْمِنَا لِبْنَ عَمْنِ وَالْسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وہ فرماتے ہیں کہ الخلق الحسن بڑی خوبصورت آسمان ایسا جو یعنی بڑا خوبصورت انداز میں جس کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے وَقْتَارَ ابن جریر انہا منادل الشمس وَالْقَبْرِ وَحِيَسْنَا عَشَرَبْ بُرْجَن تُسِيرُ الشمس بِي کُلِّ وَاهِدٍ مِنْهَا شَهَرًا وَيَسِيرُ الْقَمْرُ فِي کُلِّ وَاهِدٍ مِنْهَا يَوْمَيْنِ وَسَلْسَلْسَن فَذَلِكَ سَمَانِيَتَ وَإِشْرُونَ مَنْزِلَةً وَيَسْتَتِلُ لَيْلَتَئِن اب مفسر ابن جریر رحمت اللہ علی نے اس قول کو زیادہ راجع کرا دیا ہے کہ بروج سے مراجعہ وہ منازل ہیں وہ مقامات ہیں جو منزلیں اللہ نے سورج اور چاند کی بنائی ہیں وہ بارہ منزلیں ہیں ہر منزل میں دوسیر شم سے کوئی کلی واحد منہ شہرا ہر منزل کو تائے کرنے کے لیے سورج جو ہے وہ ایک مہینہ پہ لگاتے ہیں اور چار جو ہے فَهِ کلی واحد منہ اور اس کے اندر یومینی و سلسن دو دن اور تیسرہ عیسیٰ دن کا اس طرح بنے گا سمانیتا وَإشْرُونَ منزل تنیہ اس کی اٹھائیس منزلیں ہیں اور سورج جو ہے اس کی تین سو ساٹھ منزلیں ہیں وَيَسْتَصَوْا اَسْتَطِرْ لَيْلَتَئِنِ اور جب چاند کی اٹھائیس منزلیں پوری ہو جاتی ہیں تو دو راتوں کے لیے چھپ جاتا ہے پھر تلو ہوتا ہے وَقَوْلُهُ تَبَارَكْ وَتَعَلَىٰ راجِ قَوْل یہی ہے کہ بروج سے مراد اللہ نے جو آزمانوں میں برج بنائے ہیں منازل بنائے ہیں مستقر بنائے ہیں شورج اور چاند کے لیے قَوْلُهُ تَعَلَىٰ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ اقتنف المفسرون فی ذالک وقت قَالَ ابن ابی حاتم عبداللہ ابن محمد ابن عمر الغزی قَالَ عَدَّذَنَا عُبَیْدِ اللَّهِ عَانِ ابن موسیٰ قَالَ عَدَّذَنَا موسیٰ ابن عُبَیْدَتَ اَيُّ بِنِ خَالِدِ بِنِ سَبْوَانِ بِنِ عَوْسَلِ النِّسَارِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمِ حضور نے فرمایا کہ وَلْيَوْمُ الْمَوْعُودِ سَ مُرَاجُعَهِ يَوْمُ الْقِيَامَتَ ہے وَشَّاهِدٍ سِ مُرَاجِ يَوْمُ الْجُمْعَهِ وَاتَالَ شَمْتْ وَلَا غَرَبَتْ لَا يَوْمٍ اَفْزَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَهِ حضور نے فرمایا کہ یعنی جب سور جید نہیں تلو ہوا نغروب ہوا کسی دن میں مگر سب دنوں سے افضل دن جو ہے وہ جمعہ کا دن میں اور فرمایا فی اساعتن لا يوافقوا عبد المسلمن يصر اللہ فیاء خیرن اللہ آتاہو ایہو فَلَا يَسْتَعِيدُ فِياءَ بِن شَرْنِ لَا حَادَهُ اور جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے اگر وہ کسی بندے کو وہ مل جائے اور اس میں وہ جو دعا اللہ سے خیر کی مانگے کہا تو اللہ آتاہ فرمائیں گے اور جس شر سے پناہ مانگے کہا تو اللہ اس کو شر سے بھی پناہ آتاہ فرمائیں گے کیونکہ جمعہ کا دن جو ہے اس کے بڑے فدیلت ہیں حتیٰ کہ فیاء خلق آدم اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی جمعہ کے دن پیدا فرمایا ہے اور اسی طرح فرماتی ہے فیاء ادخل جنت جمعہ کے دن آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے اور اسی میں ہے کہ اللہ نے جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کو جنت سے اتاراتا کہ دنیا کی عبادی ہو اور اسی طرح حدیث مبارک میں ہے کہ جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجت الودع جو ہے وہ بھی جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے بہت بڑے فضائل ہیں اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سورة الجمع باقیدہ ناظر فرمائی ہر نماز کے علاوہ اس کے لئے بطور خاص کم دیا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فصر فرماتا ہے کہ اس سے مراد شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے یوم المعور سے مراد قیامت کا دن ہے و مشہود سے مراد عرفات کا دن ہے فہاکہ ذا رویہ ظہروا هذا الحدیث بن خزیمت من طرق ان موسیٰ بن عبیدت الغبزی وهو زیف الحدیث وقد روا موقوفاً لابی حریتا وهو عشبا وقال الامام احمد حدثنا محمد قال حدثنا شعبت سمیت علی بن زید المیونس ابن عبیدن يحدثانے ان امنار مولا بني حاشم ان نبي هریرہ رضی اللہ تعالی انه امناری فرفاه الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم واما يونس فلمیت ابا هریرہ انه قال في هذه الآية شاہد ومشہود قال یعنی الشاعر یوم الجمعت ویوم مشہود یوم القیامہ وقال حدثنا آئیدن حدثنا محمد من جعفر قال حدثنا شعبت ونیونس سمیت امنار مولا بني حاشم يحدث النبی رید انه قال في هذه الآیت وشاہد ومشہود قال الشاعر یوم الجمعت والمشہود یوم عرفت والموقود یوم القیامہ وقد رواء النبی حرائع انہو قال اليوم الموہود یوم القیامہ وقدالک قال الحسن وقدالا ونم ارہم یختلفون فی ذالک وللہ الحمد ثم قال ابن جریر حدثنا محمد بن اوف قال حدثنا محمد بن اسماعیل ابن عیاش قال حدثنی ابی قال حدثا زمزم ابن درہت انشریح ابن عبیدن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ یوم الموہود یوم القیامہ وَإِنَّ الشَّاهِدَ يَوْمَ وَإِنَّ الْمَشْهُدَ يَوْمُ وَعَرْفَدَ يَوْمُ بعد میں آئے اللہ نے ان سب سے پہلا دن جمعہ کا جو ہے وہ ہمیں عطا مرمایا تو حضور پاک عید کا دن جو ہے کہ جو ہے کہ وہ جمعہ کا دن ہے اور اسی لیے حکم ہے کہ جمعہ کے دن حضور پاک زیادہ سے زیادہ دروش شریف پڑھا جائے ثم قال ابن جلیل حدثنا صالب موسی الرابی قال حدثنا ابن ابي فضایک ان ابن حرمدان سید ابن المسیب انه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان السید الایام یوم الجمعہ وهو الشاید المشہود یوم عرفہ وهذا مرسل من مراسل سید ابن المسیب ثم قال ابن جلیل حدثنا ابو قریب قال حدنا وقی ان شعبان علی ابن زیادہ یوسف المکی ان ابن عباس ایک روایت یہ بھی کہ الشاہد هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والمشہود یوم القیامہ حضرت ابن عباس کا ایک قول مبارک یہ بھی ہے کہ شاہد سے مراجعہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے کیونکہ قیامت والے دن میرے آقا میرے محبوب محبوب دعا لمس تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر گواہی دیں گے اللہ نے فرمایا وَقَيْفَ اِذَا جِنَا بِنْ قُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئِنَا بِكَالَا اُولَعِ شَهِيدًا اور اسی طرح اللہ تبارک وطاللہ نے آپ کی صفات میں فرمایا کہ یا ایوہا النبی اِنَّا اَسْسَنَّا شَاهِدًا وَبُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان نے فریقیب آیت تلاوت کی ذَلِقِ يَوْمُ مَجْبُورٌ لَهُ النَّاس وَذَلِقَ يَوْمٌ مَشْهُود کہ قیامت کے دن جو ہے وہ مَشْهُود ہے وَعَدْتَسْنَا ابن حمیدن قال حَدْتَسْنَا جَرِيًا مَشْهُود کے بارے میں آپ نے فرمایا سَأَلْتَا اَحْلًا قَبْلی مُجْ سے پہلے بھی تم نے کسی سے پوچھا اے کَالَنْ عَم سَأَلْتَو ابن عمر ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ نُمَا ان نے فرمایا کہ اس سے مراد یوم الزبیر یوم الزب مانا یوم النہر یعنی قربانی والا دن جیسے دس تاریخ ہوتی اور جمعہ کا دن مراد ہے فَقَالَ اللَّهَ حضرتِ حَسْم نے فرمایا کہ نہیں اَشْشَاہِدُ مُحَمَّد ان نے فرمایا کہ شاید سے مراد حضور صلی اللہ سلم کی ذات ہے وَقَئِ فَيْدَا جِئِنَا بِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشْهِیدٍ وَجِئِنَا بِقَالَ هَا أُولَاءِ شْهِیدًا وَالْمَشْهُود یوم القیامن کا شاید سے مراد حضور پاک کی ذات ہے اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے پھر آپ نے یہ آیت بھی پڑھی ذالک مجبور لَهُن نَاسُ ذالک یوم المشہود یہ قیامت کا دن ایسا ہے کہ جس قیامت میں اللہ سب کو کٹھا کریں گے اور قیامت کے دن سب پہ شہادتیں بھی ہوں گی اور شہادت بھی ہوگی وَحَاقَدَا قَالَ الْحَضُرُ بَسْرِينَ اَمَهُ اللَّهُ وَقَالَ سُبْيَانُ سَوْرِي اَنْ اِبْنِ حَلْمَتَنْ سَعِيدٍ اِنْ مُسَيُّ مَشْهُود یوم القیامہ قَالَ مُجَاہِدْ وَإِقْرَمَتْ دَحَاقَ الشَّاهِدْ اِبْنِ آدَم بَلْمَشْهُود یوم القیامہ ایک قول یہ بھی ہے کہ شہادت دینی والے سے مراد حد ابن آدم ہے اور مشہود سے مراد یوم القیامہ ہے وَالْإِقْرَمَتْ حضرت اِقْرَمَتْ یہ قول بھی ہے کہ شاہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَالْمَشْهُود یوم الجمع وَقَالَ عَلَيْي اِبْنَ بِي تَرْبَادَ الشَّاهِدُ اللَّهُ وَالْمَشْهُود یوم القیامہ اور ایک حضرت ابن عباس کا یہ قول بھی ہے کہ شاہد سے مراد خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور مشہود سے مراد جو ایک قیامت کا دن ہے وَقَالَ عَلَيْي اَبْنَ بِي اَبْتَسَنَا عَبِي قَالَ حَدَّسَنَا عَبُونَ وَالْفَضْرِ قَالَ حَدَّسَنَا صُفْيَا نَبِي اَحْيَا القَتَّات اَن مُجَاهِدٍ اَن ابن عباس وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قَالَ الشَّاهِدُ وَالْنِسَعَان وَالْمَشْهُودُ يَوْمَ الْجُمَعْتِ وَقَالَ ابْنَ جَرِي اِنَّ حَدَّثَنَا ابْنَ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِهْرَانٌ صُفْيَانٌ رَبِينٌ جَيْهِنًا مُجَاهِدٍ ابْنِ عَبْاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانَ وَوَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ شَاهِدٍ يَوْمُ عَرَفَةً یعنی الشَّاهِدُ وَالْأَشْهَابَ وَالْمَشْهُودُ يَوْمَ الْقِيَامَةً وَإِنَّ وَانْصُبْيَانِ وَبِهِي انْصُبْيَانِ صُورِيًا مُغِيلَتِ ابْنَاہِمِ قَالَ يَوْمَ زِبْحِ وَيَوْمَ عَرْفَةً اس سے مراد آپ نے فرمائے کہ عرفات کا دن اور دستاریخ ونحر کا دن مرادِ الشَّاهِدِ وَالْمَشْهُودُ قَالَ وَقَالَ آخَرُونَ الْمَشْهُودُ يَوْمُ الْجُمْعَةً وَلَوَوَ فِي ذَلِكَ مَا حَدَّثَ احمد بن عبدالرحمن قَالَ حَدَّثِ امِّن عبداللہ ابن وَابِن قَالَ احمد بن عمر ابن الحارس احمد سید ابن حلال ان زید بن عیمن ان عبداللن نسی ان نبی الدرداء رضی اللہ تعالی ان اقال قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکسروا علیہ من الصلاة یوم الجمع فَإِنَّهُ يَوْمُ مَشْهُودُ ان تشہدُ الْمَلَائِكَةً حضرت عبدالدرداء رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پہ زیادہ سے زیادہ درود پڑا کرو چونکہ یہ ایسا دن ہے کہ جس کے اندر اللہ کے فرشتے آدھر ہوتے ہیں وَالْسَعِيدِ 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 وہ فرماتے ہیں شہادر دینے والی اللہ کی ذات وَقْفَابِ اللَّهِ شَعِيدًا وَالْمَشْعُود زمرار صحابی مخلوق ہے حقہ البغوی وَقْفَابِ اللَّهِ شَعِيدِ وَالْسَعِيدِ 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 اب اثر میں مسئلہ سمجھیں کہ ان دنوں کے اندر جو ہیں وہ اتنے اقوال ہیں تو آم آدمی جس کو حدیث اور تفسیر سے تعلق نہ ہو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ دیکھو جی ایک آدمی یہ کہتا ہے اور ایک یہ کہتا ہے اور ایک یہ کہتا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے دماغ میں بٹھائے جاتے ہیں دیکھو جی چار امام ہیں ایک امام یہ کہتا ہے ایک یہ کہتا ہے ایک یہ کہتا ہے یہ تو فرقہ بن دی ہو چار فرقے بن گئے اصل وجہ یہ ہے یاد رکھو کہ اللہ ہدایت دے یا تو ان کو جہالت کی وجہ سے پتا نہیں یا زد ہے فرقہ الگ ہوتا ہے مذہب کا معنی راستہ جو سرات مستقیم پہ پہنچانے والا ہو اس کو کہتے ہیں مذہب فرقہ کہتے ہیں جو سرات مستقیم سے ہٹانے والا ہو وہ فرقہ ہوتا ہے وہ مذہب نہیں ہوتا یہ چار مذہب ہیں چار راستے ہیں چار دروازے ہیں ملعب کا معنی ہی راستہ ہوتا ہے جو منظر مقصود پہ پہنچائے فرقہ اسی لئے اللہ نے حکم دیا ہے کہ لا تفلقو ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ میرے راستے کو نہ چھوڑو واتزمو بے حبد اللہ جمعیہ اسی طرح یاد رکھیں کہ جیسے تمام انبیاء جو گزرے ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے لیکن اتباع نہیں اچھی طرح باتوں تو دماغ میں رکھا کرو خدا کرے کوئی ایک بات بھی سمجھا جائے تو نجات کے لئے کافی ہو جائے تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہے کہ تمام انبیاء پر حق ہے ان پر ایمان لائیں گے اتباع نہیں کریں گے اتباع حضرت محمد مصطفیٰ کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دین ہی حضور پاک کا ہے ان کا دین ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہمارے پاس دین اسلام ہے شریعت محمد مصطفیٰ ہے اسی لئے ہم اس پہ اتباع اور اطاعت کریں گے عمل کریں گے باقی ایمان سب پہ لائیں گے اسی درہ جیسے ایمہ ارب بل ہم یہ ایمان رکھیں گے کہ یہ چار امر حق ہے لیکن اتباع اس کی کریں گے جس مذہب کی فقہ ہمارے ہاں رائج ہوگی ہمارے ہاں اور اگر فقہ ہی نہیں ہے تو عمل کی سکھ کریں گے اس طرح اچھی طرح بات کو سمجھ اسی طرح یاد رکھے کہ ایک لفظ میں کئی اقوال ہوتے ہیں کہ بھئی یوم المعود سے کیا مراد ہے یوم شاہد سے کیا مراد ہے اور مشہود سے کیا مراد ہے یہ اختلاب نہیں سمجھ راج تفسیر وہ ہے جو خود میرے مدنی پاک حضرت محمد مصطفیٰ نے فرما دی صلی اللہ صلی اللہ قرآن حضور پر نادل ہوا جب حضور نے بدرہ دیا بات ختم کہ یوم المعود سے مراد یوم قیامت ہے شاہد سے مراد جو ہے وہ یوم جمع ہے اور مشہود سے مراد جو ہے وہ یوم عرف ہے بات ختم اب ان مفجرین کا معنی یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے اس کا اطلاق اس پہ بھی ہوتا ہے اس پہ بھی ہوتا ہے یعنی مشہود جو ہے عرفات کا دن ہے لیکن قرآن میں لفظ مشہود جو ہے وہ قیامت کے لئے بھی آیا ہے زالق یوم مجموع لہن ناس یوم مشہود تو یہ پابندی نہیں کہ مشہود کسی اور لفظ کو آپ نہیں کہہ سکتے مشہود اور انسانوں پہ بھی آیا ہے جو قیامت والے دن حاضر ہوں گے گواہی دینے کا لفظ جو ہے وہ اللہ پر بھی آیا ہے کفا بللہ شہید شہادت کا لفظ میرے مدنی محمد مصطفیٰ پہ بھی آیا ہے کہ اللہ پاک نے خود قرآن میں فرما دیا ہے ہر امت پہ ان کا نبی گواہی دے گا اور تمام انبیاء پہ حضرت محمد مصطفیٰ گواہی دیں تو بات کو سمجھا کریں یعنی اس لفظ کا اطلاع اس پہ بھی ہوتا ہے یہ تفسیری اقوال ہوتے ہیں یہ اختلاع نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیبت یہ ہوتی ہے ہمیشہ ایک بات یاد رکھو جو لوگ گمراہ ہیں نا ان کے مقتر میں قرآن میں سے آیات متشابہات ہوتی ہیں اور حضور کی احادیث میں سے احادیث متعارضات ہوتے ہیں اور اسی طرح باقی اقوال میں سے ان کے تواہ مات ہوتے ہیں اور تخیلات ہوتے ہیں ان کے پاس بھی دلیل نہیں ہوتی جیسے ایک جماعت نکلی انہیں اپنا رکھا مسلمین انہیں کہا جی قرآن میں مسلمین کا نام ہے اور کسی جماعت کا نام ہی نہیں ہوا ہم ہیں رب میں کا لفظ قرآن میں آیت مرزائی انہیں کہا ہمارا رب مراد ہے تو یہ باطل آدمیوں کہا باطل فرقوں کہا یہ کہنا ہوتا ہے کہ وہ لفظ پکڑ کے اپنے مدرب کا معنی بڑھاتے ہیں انہیں کہا رب میں سے مراد جو ہے وہ ہمارا رب وہ ہے تو نافذی شیعہ نے کہا اس سے مراد حضرت علی ہیں اس سے انہیں کہ حضرت ابراہیم بھی شیعہ تھے یہ باطل فرقوں کی عادت ہے کہ قرآن میں اب کہا ابراہیم علی اطلاب اور کہا شیعہ یہ تو باطل فرقہ پیدا ہی حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ہوا ہے اس سے پہلے تو کوئی وجود ہی نہیں ہے اس کے بعد جو ہے پھر جو لوگ حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہو شیعہ نے علی کہلائے اس کا حضرت ابراہیم علی السلام سے کیا تعلق ہے لیکن یہ باطل کی عادت ہے اب جیسے کہ بہت سارے لوگوں نے اللہ نے حضور کو فرمیانا شاہدن گواہی دینے والا اصل شاہدن کا بہت دیان کرنے والا بھی ہے صرف گواہی نہیں ہے اور انہیں کہا جی قرآن کہتا ہے کہ حضور تمام انبیاء پہ گواہی دیں گے جب گواہی دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ حضور آدم الغیب ہیں اور حاضر ناظر ہیں ہر جگہ موجود ہیں ہر چیز جانتے ہیں تو گواہی دیں گے نا یہ اگلا مضی انہوں نے خود گھر لیا خود صغرہ کبرا بنا لیا جب حضور شاہد ہیں گواہی دینے والا انہیں کہا دیکھو جناب گواہی تو دیکھ دی جاتی ہے نا آدمی دیکھے نہ جانے نہ پتہ ہی نہ ہو تو گواہی کیسے دے گا تو مانعی یہ ہے کہ حضور حاضر ناظر بھی ہیں اور حاضر غیب بھی ہیں کہ حضور کو سارے انبیاء کا ان کی امت ہمت پتہ ہوگا یامت تک تو حضور تب ہی گواہی دیں گے تو ایک باطل فرکے نے اہل اہوان اہل بزاد نے یہ مضیلہ نکال کے حضور کی امت سے مراد حاضر ناظر ہے تو یہ لفظ حضور کی امت کے لئے بھی موجود ہے حضور کی امت بھی گواہی دیں بطل ساری امت حاضر ناظر ہو گئی یہ لفظ حضور کی امت کے لئے بھی اور پھر یہ ہے کہ اگر قرآن و حدیث یا تو پڑھتے نہیں یا پڑھتے تو ہیں لیکن اپنے زد کی وجہ سے تحریف کر دیتے ہیں بدل دیتے ہیں باقیتہ حدیث میں موجود ہے کہ جب حضور کی امت گواہی دے گی تو پہلی امت سوال کریں گے اللہ کے بندے تم تو سب نے بعد میں آئے ہمارے زمانے میں تو موجود نہیں تو محمد نوح کے زمانے میں کہا تھے حضرت موسی علیہ السلام کے زمانے میں کہا تھے تم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اور آج تم گواہی دے رہے ہو تو واضح کریں گے کہ ہاں بالکل ہم نہیں تھے لیکن ہمیں خبر دی ہے محمد الرسول اللہ نے صل اللہ علیہ سلم نے تو جب اللہ کے نبی نے ہمیں خبر دی ہے اور ہمارا نبی سچا ہے تو ہم حضور کے کہنے پر گواہی دے رہے ہیں اسی دور حضور باب جو گواہی دیں گے امت میں حضور کو اللہ خبر دیں گے کہ امت نے کیا انبیاء کے ساتھ اللہ نے قرآن میں بھی بتلا دیا کہ میرا بد نہیں آپ سے پہلے کتنے انبیاء آئے ہیں لیکن ان کو بھی جٹھلایا گیا جیسے آپ کو جٹھلا گیا تو اللہ نے خبر دی اللہ نے خبر دی کہ میرا مدنی آپ کیوں گھبر آتے ہیں آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان پر بھی تو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں یہ کیسے ہوا اللہ نے حضور کو خبر دی کہ نمرود کا مقابلہ سیدنا ابراہیم سے کیسے ہوا اللہ دبارک و تعالی نے یسو بن السلام کے بارے میں حضور کو خبر دی کہ میرے مدنی آج ہم آپ کو بڑا عظیم عجیب قصہ سناتے ہیں آپ کو اس سے پہلے پتہ ہی نہیں اس کے سے کہ اللہ دبارک و تعالی نے خبر دی کہ بی بی مریم حضور زکریہ کا کیا معاملہ ہے اللہ نے خبر دی کہ زکریہ علیہ سلام نے دعا مانگی تو یحیی علیہ سلام پیدا تو جب اللہ اپنے نبی کو خبر دے چکے ہیں تو اللہ کی خبر کے بعد حضور کا واہی دیں گے تو کون سی بڑی بات ہے اس میں حاضر ناظر انہ کا کیا مطلہ ہے اسی لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ جتنے فرق باطلہ ہیں چاہے وہ کرامیہ ہیں قدریہ ہیں جبریہ ہیں مشبہ ہیں جامیہ ہیں یا ان کے بعد روافت ہیں خوار ہیں یا بداتی ہیں ان سب کے پاس الحمد اللہ قرآن کی آیات محکمات نہیں ہوتی متشابعات سے دھوکہ دیتے کہ جہاں آیت متشابعات ان نے پکڑ لیا قرآن میں رب نے آگیا قد یا کم من اللہ نور انہیں قرآن میں آپ کے پاس نور آیا باقی آیات چھوڑ دیں کہ نور مبین اللہ نے فرما میرا بدی تیرے طرف ہم نے نور مبین ویجا ہے قرآن بھی نور ہے وَتَّبِ اُن نُور اللَّذِ اُن دِرَ مَاہُ لوگ اتباع پر اُس نور کی جو ہم نے حضور کے ساتھ اتارا ہے یعنی قرآن تو معنی نور ہدایت ہے نور نبوت ہے جنس نور تو یہاں مراد نہیں ہے صرف لفظ نور پکر کے لوگوں کی تباہ ورباد کر ڈالو ایک لفظ جو انہوں کو مل گیا کہ نور جیدے میں نے کہا نا اُس کو لفظ مل اِنَّ مِن شیعہ تِهی نَ اِبْرَاهیم اِلَا درامارے شیعہ میں سے تھے آگے بھی مولوی سابونی کے سمجھ جنے مالا تھا جیسا سوال بیت انہیں کہ قرآن کہتا انہ اللہ نے تکڑے تکڑے گیا وہ شیعہ ہی تو تھے اللہ نے قرآن میں فرما شیعہ نو ایزی بات ایک عذاب میرا یہ بھی ہوگا کہ تمہ شیعہ مانا جماعت شیعہ مانا چاہنے والے یوں حضرت ابراہیم کے ساتھ تھے وہ حضرت ابراہیم کے چاہنے والے تو اسی دیئے ہمیشہ یاد رکھے کہ یہ اختلاف نہیں ہے یہ اقوال مفسرین ہیں رحمت اللہ علیہ اجبعین اللہ انہوں پہ کروڑ غیمتیں فرمائے کہ انہوں نے دن کو بھی کہا گیا ہے اور یوم النہر کو بھی کہا گیا ہے حضور کو بھی شاہد کہا گیا ہے انسانوں کو بھی مشہود کہا گیا ہے قیامت کو بھی مشہود کہا گیا ہے تو انہوں نے سارے اقوال جمع کر دیئے اور ان میں یہ بھی بترا دیا کہ سب سے راجع کول وہ ہے جو خود اگر ایک آدمی کی بیٹی جوان ہے تو اپنی بیٹی کی رشتہ کرنے سے پہلے حج یہ عمرہ کر سکتا ہے بلکل کر سکتا کبھی دس آدمی رشتہ نہیں آتا تو حج بھی چھوڑ دیں یہ تو وہی بات ہے کہ میں روزہ رکھا تراوی کیسے پڑھوں یعنی ایک روزہ میں رکھنے کا گناہ ایک تراوی چھوڑنے کا گناہ یہ تو بے وقوعی والی بات ہے یہ بھی ایک ذمہ داری ہے اللہ سے دعا کرے اللہ رشتہ آسان کرے لیکن بعد عقاد بیس بیس سال بھی رشتے نہیں ملتے لیکن اگر حج فرض ہے فورن ادا کرو عمرہ بھی کرو حج بھی کرو کہتے جی کہ یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ پاؤں قبلے کی طرف کر لیں خدا کے بندے ان کے ملک میں یہ بات بے عدبی میں شامل ہی نہیں ہیں اس لیے کیوں آپ پریشان ہوتے ہیں آپ جن ملکوں میں یہ بے عدبی ہے وہ نہ کریں ان کے رضی بے عدبی ہے نہیں وہ تو الٹا نراض ہوتے ہیں جو سر قابی کی طرف کر سوتے ہیں یہ بے عدب ہیں کیوں بھئی انہ کہا جب قابی سر ہے یہ اٹھے گا تو قابی کو پشت ہوگی اگر ہم پاؤں کر کے سوتے ہیں جب اٹھیں گے تو چہرہ قابی کی طرف ہوگا ان جھگڑوں میں نہ پڑو ہر ملک کے رواج ہے مقصد یہ ہے کہ توہین نہ ہو بے عدبی نہ جن لوگوں میں یہ بے عدبی شمار ہوتی ہے وہ بچے محفوظ جگہ پہ رکھا جائے کیونکہ اللہ کا قرآن جو ہے یہ بڑی عزمت والی کتاب ہے لیکن ان کے رضیق میرا بھائی یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جلد جو ہے اسی لیے لگائی جاتی ہم نے قرآن اس جلد پہ رکھا مٹی پہ تو نہیں رکھا ہے تو ان کے جو دماغ میں ہے وہ کہتے ہیں یہ جلد کیوں لگائی گئی لیکن پھر بھی بہر احترام یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عدب کیا جائے تم صرف یہاں اعتراض کرنے کے لئے آتے ہو اپنے آمال پہ ندل ڈالو کبھی کہتے ہیں ان کی داڑی چھوٹی ہوتی ہے کبھی کہتے ہیں قرآن نیچے رکھ جاتے ہیں کبھی کہتے ہیں جی پاؤں کر کے جن تم صرف یہی کام کرنے کے لئے ہو تم اپنی غلطی ان کو نوٹ کرو وہ یہاں رہنے والے ہیں ہو سکتا ہے تم سے دیادہ علم رکھنے والے حضور پاک نے جوتہ پہن کے نماز بھی پڑھی ہے جب جوتے میں نماز جائز ہے تو مسجد میں آنے کی کیا تکلیف ہے فرق صرف اتنا ہے کہ جوتہ پاک ہونا چاہیے تو صرف اعتراضات کے لئے نہ رہا اپنے گناہوں پہ نظر ڈالو اپنی غلطیوں پہ نظر ڈالو لوگوں کی داڑی پہ نہیں اپنی داڑی پہ نظر ڈالو سرکار تو یہاں کی داڑی پہ نظر ڈالو انبیاء کی داڑی پہ نظر ڈالو اولیاء کی داڑی پہ نظر ڈالو کہتے جی کہ تین سال سے میرا کاروبار نہیں چل رہا لوگ کہتے ہیں کہ بندش ہو گئی ہے تو یہ تو ملکوں کو بھی بندش ہو جاتی ہے ملک یہ خواب گا ہے کہ جو ٹھے خیالات ہیں تخیلات ہیں اور آدمی کو جب یہ خیال آجیا نبسی گھاٹا ہوگا گھاٹا ضرور گھاٹا ہوگا انشاءاللہ نبو بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتے ہیں دن بھی ہوتی ہے رات بھی ہوتی ہے فائدے بھی ہوتے ہیں گھاٹے بھی ہوتے ہیں کبھی اللہ بھی آدم آلیتے ہیں تو اس لئے یہ توقع اللہ کر کوشش کرو محنت کرو ہر کیز اللہ پہ چھوڑ دو کسی کے قتل کا فتوہ میں تو نہیں دے سکتا یہ فتوہ دار افتا سے جا کے پوچھو اللہ شہادت کی موت دے اللہ ہر مسلمان کو شہادت کی موت دے اللہ ہر کلمیں پڑھنے والے کو شہادت کی موت دے اور ایمان بے موت دے اور مدین منورہ کی موت دے میری بیوی نے اپنے بال عمرے کے بعد خود کٹے ہیں ٹھیک ہے کوئی جرمان نہیں تم کٹو یا بیوی کٹے ہم ایک دن میں ایک عمرہ کر سکتے ہیں اللہ حمد دے تو دس کر لیکن افضل یہ ہوتا ہے تباہ زیادہ کر جب بال نکل آئے تو عمرہ بھی کر لو کہتے کہ کموڈ میں جو بیٹھتے ہیں پاکی کا شک رہت ہے یہ آپ کو غلط فہمی ہے احتیاط ہو تو کوئی شک نہیں رہتا آپ کی ران کموڈ سے لگتی ہے تو کموڈ تو پاک ہوتا ہے ساف ہوتا ہے چمک رہا ہوتا ہے اس میں کوئی پلیتی لگی رہی ہے پلیتی لگی رہی ہے تو پھر ران دھوڑا لو یا پہلے اس کو دھو کے پھر بیٹھو یہ تمہارے اپنے ہاتھ میں مشکل کیا ہے پہلے اس کو دھوڑا رساب کر گی پھر بیٹھ جاؤ اسلامی بینگوں میں کام کر بالکل جائز ہے مجھے تعارف کرانے کی کیا ضرورت ہے محمد مکی میرا نام ہے بات ختم کاسم آسم جاسم مجھے نہیں پتا نام ہے ٹھیک نام ہے کوئی بنا نہیں اگر عمرے میں اپنے بالوں پہ خود اس طرح دیل دیں وہ بھی جائز ہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بس بیٹھ جاؤ کہج رہے عشاء کریں کسی کی بات مانا کرو بیٹھ جاؤ بس جب بھی عمرہ کرے افضل یہ ہے کہ حلق کرائے سارے سر کا محلقین روس اگر بال بڑے ہیں تو پھر چوترائی سا بالوں کا سارے سر کا کر جائے تک لگائے گا تو دم بڑھ جائے گی داری مُڑھانے والا گناہ کبیرہ کا مرتقب ہو جاتا پہلی دفعہ مُڑھائے تو صغیرہ ہے لیکن بار بار مُڑھانے سے گناہ کبیرہ ہے اور کبیرہ کا مرتقب فاسق ہوتا باقی سزا تو پھر اسلامی حکومت دیں گی مولوی تو نہیں دے سکتے کہتے کہ رمضان شریف میں ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ایک رکعت بھی پڑھائی اور تین رکعت بھی لاکے پڑھائے ساری حدیثوں میں عمل کر لیا انہوں اس میں جھگڑے کی کون سی بات ہے حدیث میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی بعد ایک عورت نے تواف کیا ہے اس کے بعد اس کو عیام حیر شروع ہو گئے اب اس نے اپنے ملک جانا ہے کوئی بات نہیں چلی جائے وہ ہی اپنے ملک میں جا کے پڑھنے کوئی مسئلہ نہیں جب پاک ہو جائے تو دو رکعت پڑھ رہے حضرت عمر نے اثر کے بعد تواف کیا تھا تو آپ نے مدینہ منورہ جانا تھا تو آپ نے دور قادری پڑھی اور آپ چلے گئے اب جہا مدینہ یعنی حد حرم سے بھی نکل گئے آپ نے جا کے دور قاد پڑھی نراض ہے تمہارے دنے ہے جہاں ہو وہاں پڑھ لینا زم زم کے ساتھ نہانا جائز ہے بلکل جائز شفا کی نیت سے نہائے ورنہ دوسرا پانی موجود ہے ہم نے عمرے کے لئے آئے تھے تواف کیا صفحہ مروہ کیا چھے رکعہ نماز نفل ادا کیا سر پہ کپڑا ڈال کر بہرحال سر پہ کپڑا ڈال لیا تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا لیکن اگر سر پہ اس طرح نہیں دھروایا تھا اس وقت تک کپڑا نہ ڈالا جائے ڈال لیا بہر اللہ معاف کرے ہر مسجد میں جب جائیں تو دو رکعہ تحییت المسجد پڑھنا بالکل سنت ہے فرق صرف اتنا ہے کہ امام ونیفہ فرماتے ہیں اگر اوقات مکروع آئے تو نہ پڑھے برنا پڑھے باقی امام کے رزی ہر وقت جائے مسجد ایک عبار میں صرف دو رکعہ پڑھے دو سو رکعہ پڑھو اللہ کے پردے یہ کسے نے کہا ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر جا کے دو رکعہ ہی پڑھو ہوگے تب بھی عمرے کا ثواب ملے کا آگے اللہ توفیق دے دو کے بجی آئیت مسجد بھی پڑھو نفل بھی پڑھو وہاں بیٹھے رہو سو نفل پڑھو ایک آدمی نے اندیا سے مدینہ پہلے جانے کی وجہ سے احرام نہیں باندھا ہر جتنی اترنے کے بعد بھی احرام نہیں باندھا مکہ آکے پھر گیا اور جتنے سے احرام باندھا تو بلکل دم پڑ گئی آپ مدینہ سے احرام بانتے مدینہ منورہ بھی قاد ہے اگر ہم آوائی جہاز میں ہیں یا گاڑی میں ہیں بلکل نماغ پڑھے اور کھڑے ہو کے نماغ پڑھے اور میرا ذکر جو ہے وہ ہر حال میں میرے بندے کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی والا جنوب ہم لیتے ہوئے بھی اگر ہم قیسد میں تقریب سن رہے ہیں تو ہم درور شریف بھی ساتھ پڑھتے رہے کوئی بات نہیں پڑھتے رہو جب مدینہ منورہ میں اللہ لے جائے سب سے پہلے اپنے مکان پہ جا کے سامان رکھیں حسل کریں اچھا لباس پہنے خوشبو لگائیں اور عدب سے چلتے ہوئے مسجد نبوی میں آئیں اور کہیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہ اینی اس پھر عدب سے چلتے ہوئے آئیں مسجد میں اگر ریاض الجنہ پہ موقع بھی لے تو سبحان اللہ ورنہ پوری مسجد نبوی میں جہاں ہو دو رقات تحییت المسجد پڑھیں اللہ کا حق مقدم ہے حضور کے حق پھر اس کے بعد پھر حضور پاک کے مواجہ شریف میں آکے سلام پڑھ پھر کعبے کی طرف روح کر دعا اللہ سے مانگیں کیونکہ صلاة و سلام نبی کا حق ہے دعا اللہ کا حق ہے اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگی جا سکتی احرام میں پابندی ہے کہ سنہ ہوا کپڑا نہ پہنے احرام میں پابندی ہے کہ اپنی بیوی سے بھی فہش بات نہ کریں احرام میں پابندی ہے کہ خوشبو والی چیزیں استعمال نہ کریں اور یہ بہت ساری پابندیاں ہیں بارحال احتیاط کریں اللہ پاک ہمیں پابندیوں پہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے اگر ایک آدمی عمرے میں گروب کی شکل میں آئے انہوں نے اپنے ملک سے احرام نہیں بانا مسجد آئیشہ سے احرام باند کے عمرہ کیا دم پڑ گئی کہتا دم دے دی لیکن میکات کے عمرے سے محروم ہو گئے اس کا کیا حل ہے ان کا میکات تھا کہ اپنے ملک ائرپورٹ سے احرام باند کے آتے یا پھر میکات تھا کہ مدینہ منورہ سے احرام باند کے آتے یا پھر طائف سے احرام باند کے آتے یا رابق کے قریب جہفہ ہے وہاں سے احرام باند کے آتے دم دے دی ٹھیک ہے جرمانہ بھی ادا ہو گیا لیکن عمرہ جو میکات کا تھا اس سے تو محروم ہو گیا اچھے گروب لے کے آتے ہیں لوگ ان کو سمجھاتے بھی نہیں کہ احرام کہاں سے باند رہا ہے نماز اثر کے بعد ہم نے تواب کیا ہے تو دو رکعات امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مغرب کے بعد ادا کر باقی عیمہ کے نزدیک حرم شریف میں ہر وقت جائز ہے جھگڑے نہ کرو جو پڑھ رہا ہے اس کو منانا کرو جو نہ پڑھے اس کے گلے میں رسی نہ ڈالو مدینہ منبرہ میں مجھے زیارت ہوئی الحمدللہ شکر کرو مجھے بتانے کی کیا دروس ہے نہیں اگر خواب میں کسی کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ سرکار دعالم کی زیارت ہو جائے تو وہ تو چھپایا جاتا ہے وہ اشتہار تو نہیں دی جاتے ویڈیو پہ تو نہیں کہا جاتا کہ حضور نے ٹکٹ مانگی ہے پہلے تو اللہ والے جو ہیں اگر ان کو اللہ یہ دولت نصیب فرماتے تھے وہ پی جاتے تھے کبھی نہیں بتاتے تھے اگر کسی نے پوچھ بھی دعا کر بس تال جاتے تھے لیکن آج کل تو جناب پیر بھی نئے ہیں اور باشا اللہ مرید بھی نئے ہیں اور باقیدہ اشتہار دیے جاتے ہیں ہمیں زیارت ہوئی ہے اور کیا کہہ سکتے ہیں یہ باتیں ہیں اللہ کی نعمتیں ہیں اور یہ چیزیں تو چھپانے کے لیے ہوتی ہیں بتانے کے لیے تو نہیں ہوتی جو لگ یہاں کمانے کے لیے آتے ہیں بلکل جائز ہے باقی اپنی بیوی بچوں کا احسیات کریں ہر چھے مہینے میں جائیں بیوی بچوں کو بلائیں ان کے حقوق بھی ادا کریں کمائی پہ دور نہ رکھیں کہ تم یہاں پیسے بناتے رہو پیچھے نہ عزت رہے نہ اولاد رہے نہ بیوی رہے اگر ہم مکہ میں رہتے ہوئے حرم شریف نہیں آسکے حدود حرم میں کسی مسجد میں ہم نے نباد پڑی ہے تو انشاءاللہ وہاں بھی پچیس لاکھ ملیں گے ایک لاکھ تو اکیلے پڑھو گے تو ملے گا لیکن جب جام مسجد میں آوگے تو ستائی سلاکھ ملیں گے دینی کی محبت بلکل حضور کی محبت خطب نبوت بلکل ضروری ہے نہیں کرے گا تو مسلمان کیسا ہے وہ جس کو حضور سے محبت نہ ہو حضور کی خطب نبوت سے محبت نہ ہو تو مسلمان کہا ہے میری فرائد میں اصر اور مغرب کی نبات آئیں گی تو کوئی بات نہیں ہے آپ جہال میں پڑھ لیں میں نے اصر اور مغرب کے درمیان دو رکعہ تواف کے پڑھ لیے تو کوئی جرم نہیں ہو گیا اللہ کے پڑھ لیے الحمدلللہ اللہ قبول فرمائے امام صاحب کے میرے اپا جان نے عمرہ تو کیا ہے لیکن انہوں نے اس طرح نہیں پھر لیکن بال کٹوائے ہیں اگر سارے سار کے تو پھر بھی کوئی دم نہیں اگر دو بال ادھر دو ادھر دو ادھر پھر دم ہے کہتے جی بیوی کہتی یہ گھر آؤ تو اچھی بات گھر جاؤ پہلے ہو کے رمضان سے پہلے واپس آجاؤ رمضان میں ترساد یادہ ملتی ہے تو واپس آجاؤ 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 دن اس کے بعد گزار کے آجاؤ یہ کون سا مشکل کام ہے ہم نے پہلے سبابر و دورہ تواف بعد میں کیا ماشاءاللہ عمرہ ہی نہیں ہوا دوبارہ عمرہ کرو نماز پڑھتے ہوئے جب تلاوت کرتے ہیں تو زبان اور ہونٹ ہلیں ہلیں نہیں تو پڑے کوئی کوئی ایسی تلاوت بھی ہے کہ ہونٹ اور زبان نہیں ہلے اور تلاوت ہو وہ تذکر تو ہو سکتا ہے تلاوت تو نہیں ہو ہوسکتی تذکر تو ہو سکتا ہے تلاوت تو نہیں ہو تلاوت مانے ہی یہی ہے تمام کے دوران مرد اور عورتیں ملی ہوتی ہیں بس اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو بھاگی اللہ جانتا ہے حجر حصود میں حجوم ہے تو اشارہ کرو حجوم میں نہ بھسو بہت سارے نمازی جو ہیں وہ نفل نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں حالانکہ عذر بھی کوئی نہیں تو حضور کی حدیث ہے کہ بیٹھ کے پڑھنے سے آدھا ثواب کم ہو جاتا آوت جنازہ پڑھ سکتی ہیں بالکل پڑھ سکتی ہیں عورتوں اور مردوں کی نماز میں ایک نہیں کئی فرق ہے اگر عورت آگے سے گھدر جائے نماز ہی ٹوٹتی واجب تواف جو ہیں وہ مطام ابراہیم کے پیچھے پڑھ نہ عبضل ہے ورنہ سارے حرم نے جہاں مردی آئے پڑھو اگر آپ نے ایک دن پہلے عمرہ کیا پھر دوسرے دن حلق ہر حال میں کرانا پڑے گا پہلے بھی والے بال ہوں یا نہ گنجا بھی ہو تو حلق کرانا پڑے گا ورنہ دم دینی پڑے گی کہتے کہ میں حالت احرام میں تھا میں نے کمرے میں مچھروں کو مارنے کے لیے سٹے کر لیا مچھر بھی مر گئے ہوں گے تو اچھی بات ہے کوئی بات نہیں موزی کو مارنے جائز ہے یعنی اگر آپ نے مچھر مارا ہے یا کوئی بھی موزی جیت ہے مکی ہے مچھر ہے کسو ہے بچو ہے ساپ ہے یہ تھوڑا ہے کہ اگر آپ احرام میں ہیں ساپ آ جائے تو کہو جی کاٹ لو میں تو احرام میں ہوں یہ کہاں کا مطلعہ ہے ہم مدینہ منورہ گئے تھے زیارت کے لئے احرام نہیں بانا تھکے ہوئے تھے ماشاءاللہ دوبارہ جا کے احرام بان جمرا کرو ورنہ دم لینی پڑے گی آپ اتنے تھک جاتے ہیں ماشاءاللہ یعنی کوئی فرش مقمل پر چلنے سے پاؤں چھلے جاتے ہیں ائر کنڈیشن گاڑیوں میں جاتے ہو ائر کنڈیشن میں آتے ہو تک جاتے ہو کمال دون کا ہے جو اونٹ میں چل کے آتے تھے آتھ دن میں پہنچے مدین منورہ سے بکہ مکل آتھ دن سفر میں رہے اور پھر بھی سفر یعنی چار دن حجہ کو پہنچے آٹھ کو پھر بھی نہ چلے آتھ تیرہ کو بھارے کو پندرہ کو پھر مدین چلے کار عمدہ آپ کو جناب تکلیم ہے اینہ اللہ پہ لیا میں بھی عمرے پہ جا رہا ہوں وہ بھی نماز نہیں پڑھتا میں بھی نہیں پڑھتا پانچ میں ایک دو وہ بھی پڑھ لیتا ایک دو میں بھی پڑھ لیتا ہوں کبھی آنکھ کھل یہ منافقوں کی علامت اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلا سیدنا محمد وبارک سید وانت اللہ یسر امورنا وامور اولادنا وابناتنا ومساجدنا ومدارسنا واصحابنا وامور من اوسانا واسطوصانا وامور المسلمین برحمت یا رحم الرحمن اللہ مشفنا وشف مردانا ورحم موتانا واسطجب دعا براد خیب رجاءنا برحمت یا رحم الرحمن یا اللہ بیمار شفا اطاف رما بی حیام بے دینوں کو دین اطاف بے اولادوں کو اولاد اطاف قرض اداروں کے قرض ادا جن کے رزق تنگ ہیں ان کے رزق میں برکتیں اطاف یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگ اطاف یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور و مقبول فرما یا اللہ عالم اسلام کی عزت اور غلب کا فیصلہ کو قیامت تک ہر فتر سے محفوظ فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسند وفی اللہ خیر انا داب النار صلی اللہ تعالی وعلا خیر خلقه سیدنا محمد وعلا آلہ وصحابه اجمعین اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آلہ